آپ واپس آجوئے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک افضل اکمل زندگی کو لے لو اس کی دین کو لے لو اس کی زندگی سے ہم دور ہیں جو عمد 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 کرتا چلا گیا آج اسی رسول کی زندگی سے ہم دور ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتے میرے نبی کے پاس آپ پیدا ہوئے ولد یتیم پیدا ہوئے جائیں آتی تھی کہتی تھی یتیم ہے کچھ نہیں لپنا ہاں واپس چلی جاتی تھی میرے نبی کو کوئی لینے کو تیار نہ تھا سوائے حالیمہ کے آج میرے نبی کا دین بھی یتیم ہو چکا ہے کوئی لینے کو تیار دکان دار کہتا ہے میں اس دین کو لے لو تو نفق کہاں سکو وکیل چویبر کا کہتا ہے نقصد ہو جائے گا عدالت کا کہتا ہے میرے گھر کے میں منزی مجھے گاری کہاں سے ملے گی بھٹو کہتے ہیں ظلم نہ کریں تو ہم بچوں کے عالی تعلیم کے لیے کیسے پھیلیں سیاستدان کہتے ہیں اگر ہم دین محمدی پہ عمل کریں تو تخت میں کیسے پیتھیں اگھومت کیسے کریں اور میں ان پڑوں کو کیا رہا ہوں تو ریڑی والا بھی میرے نبی کی شریعت سے دور ہے ریڑی چلانے والا وہ بھی دین دینے سے دور ہے سائیکل پہ چھوپا لگا کے سمان بچنے والا وہ بھی گانے لگا کے سودا بچتا ہے گاریوں والے گانے چلا تھے ننگی فلمیں چلا تھے گاری مسافر بھی موت کے موں میں کمپنی والے ڈائیور بھی موت کے موں میں اور مسافروں کو ننگا ناج دکھایا جا رہے ہیں آج دینے نبی کا دین یتیم ہو چکا ہے لینے والا کوئی نہیں بھائیوں تم تو ایمان والے ہو تم تو مسلمان ہو پرائے ظلم کریں تو آدمی کہتا ہے تم تو غیر تو غیر صحیح تم اپنےوں کے ظلم کر گئے ہوں تم تو نہ کرے تم تو میرا اپنا ہوں ارے تم تو احسانہ کرتے تم اپنے تھے بھائیوں تم تو میرے نبی کے اپنے ہو اس کے باوجود رزونا اس کی سنتوں کے جنا سے نکل نہ دکاندار تیار ہے نہ ریڑی والا تیار ہے نہ کالج والا لینے کو تیار نہ سکول والا لینے کو تیار ہے میں آج میرے نبی کا دین اتنا سستہ ہو گیا اتنا نیچے اتنی اس کی اوقات ہم نے کم کر دی کہ ہم اپنے جسم پہ بھی شریعت محمدی کو لینے کو تیار نہیں میں جب روح روح تھک گیا ہوں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں بھائیوں بس کر جاؤ بس کر جاؤ جو موت پہ تمہیں نہیں بھولا جس کے موت پہ جسے اجازت ملی زندگی میں کہ یا رسول اللہ اللہ نے فرمی رہا ہے تیرے پاس ایک دعا ہے اگر تو مانگ لے گا تو دعا قبول کروں گا سارے نبیوں کی قبول کی دنیا میں دعائیں سب نے مانگ لیں ایک ایک دعا دی تیرے پاس بھی یہ پیکج ہے تو بھی اس دعا کو مانگ سکتا ہے تو میرے نبی نے فرمائے نہیں مانگوں گا خاموش خاموش صبر میرے حبیب مانگ نہیں مانگو گا مانگ لوں گا جب وقت آئے گا اللہ بھی جیسے انتظار میں ہو کہ میرا حبیب یہ دعا کب مانگے گا میرا آپ کا شفیق رسول جو امت امت کرتا چلا گیا میرے نبی نے فرمایا جیسے انتظار میں کامت کے دن اس دعا کو مانگوں گا جھولی پھیلا کے جب لوگ کہہ رہوں گے یا رب نفسی 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 نبی پکاریں گے یا اللہ مجھے بچا مجھے بچا سارے نبیوں کی آواز ہوگئی کہندہ سوال نہیں یا اللہ میں نے بچا عیسی علیہ السلام اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کریں گے یا اللہ مجھے بچا اس وقت جب نمہ شہر والے آئیں گے جب ملتان والے آئیں گے کبیر والا خانوال والے آئیں گے جب یہ آئیں گے پاکستان والے آئیں گے جب ان کے لئے گویا فیصلہ ہونے والا ہوگا کہ اللہ تم سے نراز ہے فرشتوں کو ہونکا مونے والا ہوگا خونوہو فغلوہو سنمر جہیم سلوہو اٹھاؤ اور پھیندو انہیں جانب میں اس وقت میں اپنی امت کے لئے دعا مانگوں گا یا اللہ یہی ہے میری امت یا رب امتی یا رب امتی یا اللہ او دعا آج منگی جانا تاہی وعدہ کی تاہی پوری کرے ساں آج میری امت جہنم میں جانے والی ہے یا اللہ ان کو واپس لے انہیں واپس لے میری جنت بھی ان کا انتظار میں ہے اور تیری جنت میں میں نہیں جاؤں گا اس حد تک جب تک نہ میں شیر والے نہ جائیں جب تک میری امت نہ جائیں میرے ان کا فیصلہ ہوگا تو تب آگے بڑھو گا یہ میرا آپ کا رسول ہے جو امت کے لیے سب کچھ برداشت کر گیا جس کے درے دولت درے دولت آلکھانی اور پرشتے روزانہ موجود تھے اس کے باوجود اور وہ رسول جس کے پاس براک سواری ہر وقت موجود ہوتی اس کی خدمت کے لیے لیکن وہ گدے پہ سوار ہوتا ہے میری امت کب آلکھ گاڑیوں پہ سوار ہوگی اور وہ کچھ انٹوں کے گھر میں زندگی گزار کے چلا گیا کہ پکی انٹوں کا گھر سارے تھوڑے بنائیں گے میں خجور کی پتوں سے بنی ہو چھت کے نیچے زندگی گزاروں گا میری امت ساری کب زندروں کے نیچے رہے گی میں تاڑ کا لباس پہنوں گا میری ساری امت کب آلہ لباس پہنے گی میں تین دین دن تک بکھا رہا ہوں گا میری ساری امت کب صبح شام آلہ کھانے کھائے گی امت کے لیے ہر قربانی دے ہر قربانی دے آج اسی رسول کے امت اسی سے دور ہے پکی میں داڑی رکھیں جی لوگ اکسن مولی بڑھیں کیسے سر پہ ڈوبی کروں کیسے سر پہ ڈوبی کروں لوگ اکسن مولی بڑھ گئے ہیں کیسے شلوات ٹکنوں سے پر کروں کیا کہیں گے تبلیغ والا آگیا ہے اب چند دن پہلے ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا اس کی شلوات ٹکنوں سے نیچے تھی میں مسجد میں تھوڑا دور بیٹھا تھا میں نے کہا بھائی شلوات ٹکنوں سے اوپر کر لو اب اس نے دور سے کہہ دیا مولی صاحب ساڑھے فرقے شلوات کتن کرنی کہا نہیں پھر منہ سے قریب بل آیا پھر اسے بیٹھ کے سمجھایا کہ میں نے تجھے فرقے کی دعوت نہیں دیں میں تجھے سنت رسول بتا رہا ہوں بھائیو نمیمبر پہ بولنے والے امت پر میند کر رہے ہیں کہ امت جڑ کے چلے نہ سننے والے عجب عجب سوال آکے کرتے ہیں لوگ جسم نفرتوں کے آگ لگی ہوتی ہے محبتیں پھیلاؤ امت بن جاؤ میرا آپ کا رسول میرا آپ کا رسول ہمیں امت بنانے آیا امت بنا کے چھوڑ گیا تم نے کیا کر دیا اس کے طریقوں پر چھوڑیاں چلا دی اس کے سنتوں پر اس نے چلا دیئے تلواریں چلا دی اس کے سنتوں کو زندگی سے نکال دیا ہاتھ جڑتا ہوں بھائیو میرے نبی کے سنت کو لے لو